اسٹریلی کی ایک انیورسٹی نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے بہت ہی زیادہ تھن اور چیپ سولر پینلز میں ڈیویلپنٹ کی ہے جن کی تھیکنس صرف 0.075 ملی لیٹر ہے یہ ارگینک پولیمرز کا یوز کرنے والی ٹکنالوجی کے ساتھ پرائیں گے ہیں یہ چیپر اور تھنر سولر پینلز سیلز زیادہ افورڈیبل اور زیادہ ایکسیسیبل ریونیبل انرجی کا پائس بل سکتے ہیں اور زیادہ لوگوں کے لیے بھی لیکن کیا یہ اپنے ساتھ نئے چیلنس بھی لے کر آئیں گے آئے جاندے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ریڈیشن فوٹو وارٹک سولر پینلز ان فنکچرز کو پرفارن کرنے کے لیے سیلیکون پر ریلائے کرتے ہیں اور اکثر ان کا ویٹ 15 کلو گرام پر سکیور میٹر تک ہو سکتا ہے اور مزید یہ کہ اورگینک پولیمر کی لیکویڈ نیچر کا مطلب ہے کہ اسے پرنٹر سے پرنٹ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے کہ بڑے پیمانے پر نیوز پیپرز اینڈ بکس تیار کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے نیوکیسٹر یونیورسٹی کی فیزکس کے پروفیسر پارک دستور کے اکارڈنگ پرنٹر سولر ٹیکنالوجی کو نمبر آف براڈ اپلیکیشنز میں فٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کہ سٹریٹ لائٹس، وارٹر پمپس، ڈیزاسٹر شلٹرز، ٹیمپنگ ایکیپمنٹس، بیلڈنگز کیلئے سمارٹ بلائنز بنانا اور یہاں تک کی ویہیکلز کو پاور سپلائی کرنا اور پلس پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس کی کوسٹ آف پروڈکشن بھی ٹیڈیشنل پینلز کے کمپیرزن میں بہت چیپ ہے جو تقریباً ٹین اسٹریلین ڈالر پر سکیور میٹر ہے یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ فور انرجی اور ریسورسز ڈیلی بیسز پر ہنڈرز آف میٹرز میٹریل تیار کر سکتا ہے لیکن یہ امید بھی کی جار ہی ہے کہ ایک فل سکیل کمیشنل پلانٹ ایک دن میں کلیو میٹرز آف سولور پینل پرینٹ کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ان میں سے صرف 10 پرینٹرز 24 آرز کام کرتے ہیں تو ہم ڈیلی بیسز پر ہزار گروہوں تک پاور سپلائی کے لیے انیف میٹریل پرینٹ کر سکتے ہیں اور پرینٹرز شیٹس کو ایک سپیشل ایڈیزیف ٹیپ کے ساتھ ورائیٹی آف سفیسز پر بھی سٹک کیا جا سکتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ایکسپینسیو اور انٹرسیو انسٹالیشن میٹرز نہیں ہوں گے تیکنالوجی کی لو کوسٹ اسے ڈیویلیبنگ کنٹریز میں رول آٹ کے لیے ایک آئیڈیل کینڈیڈیٹ بناتی ہے اور ان کیس آف تیزاسٹر ریلیف جہاں پاور کیکلی اور ٹیمپریریلی ضرورت ہوتی ہے یو او این کی سورڈ انک کا ایک اور فائتہ یہ بھی ہے کہ یہ لو لیولز آف لائٹ کے لیے زیادہ سینسیٹیف ہے پروفیسر دسور کا کہنا ہے کہ تریڈیشنل تیوی پینلز کی اپوزٹ تیکنالوجی لو لائٹ اینڈ کلاوڈ کور میں مور کونسٹنٹ پاور فلو پروڈیوس کرتی ہے اور یہاں تک کہ مون لائٹ سے سمال کونٹیٹیز میں پاور جنریٹ کر سکتی ہے اس لیے یوزرز کو پروڈکٹیویٹی میں کمی کے سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ چیپ پوز لائٹ ویڈیٹ میٹیریل اور پروڈکشن میتھرز کچھ ڈیس ایڈوانٹیجز کی ساتھ بھی آتے ہیں خاص طور پر یہ پرنٹیڈ سولر پینلز صرف لارجر اور ایکسپینسیف موڈلز کی ایفیشنسی کے ایک حصے پر کام کرتے ہیں کورنٹلی یہ کمپیریبیلی سائز ٹریڈیشنل پینلز کا صرف 2% ہی پروڈیوس کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ وہ صرف اٹرہ لو پاور اپلیکیشنز کے لیے ہی یوز کیا جا سکتا ہے جیسے کہ سینسرز اور انٹرمنید لائٹنگ فیچرد آن دیئر پبلک ڈسولے ایف فردرمور پرنٹیڈ سولر سیلز لیسٹ ڈیوریبل ہوتے ہیں اور ان کی لائف سپین جسٹ 2 ایئرز ہوتی ہے اس کے امپیریٹو لارجر اور موڈر ایکسپینسیف پریڈیشنل سولر پینلز جن کی لائف سپین اراؤنگ 20 ایئرز تک ہوتی ہے پروفیسر دستور کا کہنا ہے کہ پرنٹیڈ سولر پینلز کو اٹلیسٹ 3 ایئرز تک چلانے اور کونسٹکلی آراؤنگ 3 پرسن ایفیشنسی ڈیور کرنے کی ضرورت ہوگی شورٹ لائف سپین کا مطلب یہ بھی ہے کہ پرنٹیڈ سولر سیل نورمر روف ٹاپ کے پینلز سے ڈیفرنٹ ویوے پرچیز کیا جا سکتے ہیں پروفیسر دستور ایک ایسے سسٹم کے انویجز کرتے ہیں جس میں جگہ جاہے روف ہو یا کوئی بھی اور جگہ ہو کسی پرووائیڈر کو لیسٹ آؤٹ کر دی جاتی ہے اس کے بعد یہ ریلیشنشپ موبائل فون کونٹریکٹ کی طرح کام کرے گا جس میں ایلیکٹرسٹی پرووائیڈر پینلز کو نئے موڈلز کے ساتھ انسٹرال اور ایکسٹینج کر دیتے ہیں اور جیسے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں کونٹریکٹ پر سائن کرنے کی ایکسٹینج میں کنزیومر اپنے کرنٹ بیل سے چیپر ایلیکٹرسٹی انچائے کر سکتا ہے ایک اور سگنیفیکنٹ ایشل یہ بھی ہے یہ پلاسٹک مٹیریل ہے جو ویسٹ پوزیشن میں سکنیفیکیٹلی کنٹربیوٹ کرتا ہے اگر کلومیٹر کے ادھار سے مٹیریل دیلی ویسٹ پر پروڈیوز کیا جائے تو اس کے ریزلٹ میں لیسٹ ٹائم سپین میں واسٹ آماؤنٹ او ویسٹ نکال سکتا ہے لارج انڈیسٹیل سکیل پر چیپر لیکن مور ڈسپوزیبل سولر پینلز کی کریشن ایکچولی انوارمنٹل ڈیمیز میں کنٹربیوٹ کر سکتی ہے لکی لی تیم اس ایشیو سے اویر ہے اور پرنٹلی آوٹر پیٹ لیئر کو ریموف اور سری سیکل کرنے کے میتھرز کی انویسٹیکیشن کر رہی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستان ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں کل دن بائی بائی